السلام علیکم میورس مائی نامی زینی این میچینل ایمی اس گلیمیریس میری ٹیپس کیسے ہیں آپ سب آئی خوب آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے ٹو ڈیئیز می ویڈیو یہاں پر میرے پاس ہے آئی لائنر برشیز اور میں آپ کے سارے فیو شیئر کروں گی کہ کون سے لائنر کی ٹپ بہت اچھی ہوتی ہے برش کی اور بہت ریزنیبل پرائس میں یہ مارکٹ میں اویلیبل ہیں سو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو یہاں پر میرے پاس تین لائنر جو ہیں ایک طرح کے ہیں اور دو جو ہیں وہ ایک طرح کے پڑے ہوئے ہیں یہاں پر فائف برشیز ہیں لائنر برشیز اور ان دونوں میں کیا کمپیریزن ہے میں ان کا آپ کو اول آور ڈیٹیل شیئر کروں گی سو فرسٹ وانیز یہ والا لائنر برش جو ہے میں نے وان ان ہاف یر پہلے بائی کیا تھا اس کی بیک ٹپ جو ہے بلیک کلر کی ہے اور فرنٹ سے اس کے بریسلز جو ہیں تھوڑے سے میسی ہو چکے ہیں بکوز میں نے ان کو بائی کیا تھا کچھ منس بات ہی ان کے بریسلز میسی ہونا شروع ہو گئے تھے بہت زیادہ فیل گئے تھے اور ان کو میں ووٹر لگانے کے بعد جب لائنر لگاتی تھی تو اچھی طریقے سے یہ لائنر کا کوٹ نہیں کرتے تھے یہ والا ان کے اوپر منشن ہے اٹیوڈ اور س بیک پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹپ کا تھوڑی سی موٹی ہے ایکارڈنگ ٹو سیکنڈ وانیز یہ میں نے لوکلی ہی مارکٹ سے پرچیس کیا تھا اس کے بریسلز ہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے ہیں فرنٹ سے بوشی سے ہو چکے ہیں بلکل بھی اچھے سے لائن کریٹ نہیں کرتے لائنر کی سو ایکارڈنگ ٹو سیکنڈ وانیز یہ بہت ہی اچھے ہیں بہت ہی اچھے ہیں بہت ہی ایزیلی آویلیبل ہے مارکٹ میں بہت ہی ریزنیبل پرائس سے ان کے اوٹ پیکیجنگ بہت اچھی ہے ان کو اچھے سے کور کیا گیا ہے اس سے میں کفیو زیادہ ورک کرتی ہوں بہت ہی شارپ ٹپ ہے فرنٹ سے بریسلز کی بہت ہی باریک لائنر کیریٹ ہوتا ہے ٹپس بہت اچھی بنتی ہیں اس سے لائنر کی ان کو میں اوپن کرتی ہوں تو اس کے اندر کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ میں نے آئی تھنگ فورٹی یا ففٹی میں بائی کی ہیں مارکٹ سے اس کو آپ دکھا کے مارکٹ سے لے سکتے ہیں لوکلی ہی آویلیبل ہے یہ میں نے کسی بھی ایسی برانچ جو ہے مارکٹ پہ کسی برانڈ کے سٹوک سے اس کو نہیں پرچیز کیا بازار سے لوکل ہی میں نے اس کو خریدا ہے میں نے نیلس گٹ کیے تھے تو اس کی بیک ٹپ جو کھولنے میں مجھے تھوڑی سی پروپرم کریئٹ ہو رہی تھی اور اس طریقے سے انہوں نے فرنٹ اور بیک پہ ایک ٹپ دی ہوئی ہے جس سے یہ اندر سیف رہتا ہے اور اس کو نکالتے ہیں آجو بھی بہر آ گیا ہے اور یہ جو اس کے فرنٹ کی بریسلز ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک کیپ دی ہوئی ہے جس سے یہ بلکل پروٹیکٹ اچھے سے کور کیا گیا ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی ایسی ایچ نیم مینچن نہیں ہے جس زیرو زیرو نمبر مینچن ہے بیک پہ بہت لمبی ایک سٹک دی گئی ہے اور فرنٹ سے اس کی بریسلز بھی بہت زیادہ شارپ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں یہ دیکھئے یہ میں آپ کو کیپ دکھا رہی ہوں ٹرانسپیرنٹ کلر میں اس کی کیپ ہے اور پرائز جو ہے میں نے اس کی فورٹی اور ففٹی آپ کو بتائی ہے اگزیکٹ مجھے پتہ نہیں ہے بیکوز میں نے کافی زیادہ شوپنگ کی تھی تو تب میں نے ان کو بائی کیا تھا بھی میرے پاس بل بھی اویلیبل نہیں ہے جس پہ میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں فرنٹ کی اس کے کس طریقے سے بہت ہی بری ایک شارپ ٹپ دی گئی ہے اور یہ والا جو ہے آپ کو سکرین پہ بھی دکھائی دے رہا ہی میں نے بالکل بھی ابھی یوز نہیں کیا جو یوز کیا ہوا ہے اس کی بھی میں کنڈیشن آپ کو دکھا دیتی ہوں جس کے ساتھ میں لائنر ابھی کیریئٹ کرتی ہوں لگاتی ہوں اس کو میں بند کرتی ہوں اس کی پیکجنگ کے اندر میں اسی طریقے سے چیزیں کور کر کے رکھتی ہوں بیکوز اگر کیر کی جائے تو کافی لانگ لازٹنگ کافی لانگ ٹائم کے لیے جو ہیں چیزیں چل سکتی ہیں ہماری اگر ان کی کافی زیادہ اچھی کیر کی جائے یہ دیکھیں یہ میں یوز کر رہی ہوں اس کی ٹپ پہ آپ دیکھ لیجئے اسے میں لائنر جو ہے لگاتی ہوں یہ جو تینوں برشیز ہیں اس ٹائپ کے ان کے اوپر زیرو زیرو مینشن ہے جسٹ کوئی اور کوئی نہیں ہے نا نیم ہے اتنے ریزنیبل پرائز میں اتنی اچھی چیز میر رہی ہو تو آپ کو ضرور بائی کرنی چاہیے مارکٹ میں چاہ کے اس کو دکھائیں اور پرچیز کریں اس کا ریویو شیئر کریں کہ یہ آپ کو کیسا ورک کر رہا ہے سیریسلی بہت اچھا ورک کرتا ہے اور اس میں ایک اور شیئر میں آتا ہے اس طریقے سے جو اس کی بیکٹ ٹپ ہوتی ہے اس پر ٹپل زیرو مینشن ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جو کہ میں جو ویڈیو میں بلکل بھی دکھائی نہیں دے رہا یہ میرے پاس ایویلیبل نہیں ہے اگر ہوتا تو میں دکھا دیتی آپ ووئیز آور کر رہی ہوں اس کے اوپر ٹپل زیرو مینشن ہے آپ اس کو سٹوپ کر کے ویڈیو کو اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اور اس کے بھی بریسلز فرنٹ سے سیم ایسے ہی شارپ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ٹپل زیرو والا لائنر برش دکھایا ہے اور میں اس سے لپسٹک لائن بھی کریئٹ کرتی ہوں جیسے کہ لپ لائن کریئٹ کرتی ہوں وہ بھی بہت اچھے کریئٹ ہو جاتی ہے اس کی بیک ٹپ اکورڈنگ ٹو ڈبل زیرو والے برش سے تھوڑی سی سمال سائز میں ہے اور پیکیجنگ آوٹر پیکیجنگ اس طریقے والے برش جیسی نہیں ہے اور پرائز میں ان سب کے ڈسکرپشن بوکس میں بھی ایڈ کر دوں گی کہ ان سب کی کیا چارجز ہیں مجھے شیورلی یاد نہیں ہے جس کے پرائز یاد تھے میں نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے ویڈیو میں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ ویڈیو تو وچ کر لیتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے مجھے سپورٹ کیجئے اور جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ان کا thank you so much for supporting me thank you so much for watching my ویڈیو انشاءاللہ ملیں گی نیکسٹ ویڈیو میں ایک ڈیو ٹوپک کے ساتھ اپنا رکھے گا دیر سارا خیال مجھے رکھے گا دعاو میں یا تیل دین تک خیال اللہ حافظ